اس مووی کی شروعات دو ہزار بیس میں ہوتی ہے جہاں پر ہم انسانوں کا بنا سب سے بڑا سیڈلائٹ دیکھتے ہیں جو کہ امریکن سیڈلائٹ ہوتا ہے کچھ سال گزر جانے کے بعد یہ امریکن سیڈلائٹ دنیا کے کئی چھوٹے ورے سیڈلائٹ سے ملنا شروع کر دیتا ہے اور اب تقریباً دنیا کے ہر کنٹری اس سیڈلائٹ کے ساتھ جور چکی تھی جس کی وجہ سے اس کا سائز دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا تھا پھر ہم سن اکیس سو پچاس کے ٹائم کو اس بڑے ہو چکے سیڈلائٹ کو دیکھتے ہیں جہاں ایک بڑی سی ایلین شپ آ کر اس سیڈلائٹ سے دھڑ جاتی ہے پھر ایسے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہیں انسانوں نے کئی ایلین سپیشز کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا اور اس لئے یہ سیڈلائٹ اب سیڈلائٹ نہیں بلکہ ایلفا سٹیشن بن چکا تھا اور اس کا نام چینج کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس سیڈلائٹ میں اب کئی ایلین سپیشز انسانوں کے ساتھ رہنا سٹارٹ کر چکی تھی اب چونکہ ایلفا سٹیشن کا سائز کافی بڑا ہو چکا تھا اس لئے ارث کے انسان یہ سوچ کر اس سٹیشن کو ارث کے اور میٹ سے دور بیج دیتے ہیں کہ کہیں فیوچر میں یہ سٹیشن ہم انسانوں کے لئے خطرے کا باعث نہ بن جائے اب چونکہ فیوچر میں اس سیڈلائٹ سے ارث کو خطرہ تھا اس لئے اس سٹیشن کو کھلے سپیش میں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سپیش میں اور ایلین سپیشز کے ساتھ مل کر اپنا ایک سٹیشن بنا سکیں اور ایسے ہی وہ لوگ اپنی نالوج کو بھی برہا سکیں اب سینج شفٹ ہوتا ہے ایک خوبصورت پلینٹ پر جس کا نام میول پلینٹ ہوتا ہے وہاں ہم انسانوں جیسی ایلین سپیشز کو دیکھتے ہیں جو ایک دوسری کے ساتھ کافی پیار سے رہتے اور ہمیشہ امن قائم رکھتے وہاں ہم اس پلینٹ کی انرجی کا سورس دیکھتے ہیں جو کہ کافی چھوٹے چھوٹے مگر پاورفل پرلز ہوتے ہیں یہ ایلین سپیشز ان پرلز کو جمع کر کے رکھتے اور ان پرلز کی بہت قدر کرتے کیونکہ ان پرلز کی وجہ سے ہی یہ پلینٹ ابھی تک زندہ تھا ان ایلینز کے پاس میول کنورٹر نامی ایک چھوٹے سے کریچرز تھے جو کہ ایک پرل کھانے پر اس کی کافی ساری کوپیز بنا لیتے تھے وہ سب آپس میں کافی خوشی سے رہ رہے تھے کہ ایک دن آسمان سے آگ کے گولے برسنے لگتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگ کے گولے گولے نہیں ہیں بلکہ ایک بریسی سپیششپ کے ٹکرے ہیں اور ان ٹکروں کے ساتھ ساتھ وہ بریسی شپ بھی نیچے کی طرف گرنے لگتی ہے اور اس کے نیچے گرنے سے وہ پلینٹ تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ ایلینز اپنے پلینٹ کو تباہ ہوتا دیکھ کر اپنی ایک شپ میں چھپ جاتے ہیں مگر اس پلینٹ کی گوین کی بیٹی یعنی پرینسس اس سپیششپ سے باہر رہ جاتی ہے اب چونکہ وہ سپیششپ بند تھی اس لیے وہ پرینسس اندر نہیں آباتی اب اس پرینسس کو یہ پتا چل گیا تھا کہ اس کی موت اب تیہ ہے اس لیے وہ اپنی پاور سے سپیس کی گرائیوں میں ایک انرجی ریلیز کر دیتی ہے وہ انرجی ایک میسیج کی طور پر پورے یونیورس میں پھیل جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میسیج اس مووی کے مین کریکٹر کو ریسی ہوتا ہے مگر وہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کیا تھا اس لیے وہ اسے اپنا ایک خواب سمجھ لینے لگتا ہے دراصل اس مووی کے مین کریکٹر میں ایک کا نام والیرین اور اس کی ساتھی کا نام لارا ہوتا ہے وہ دونوں گورنمنٹ کے آفیسرز ہوتے ہیں جن کا کام پوری گلیکسی میں امن قائم رکھنا ہے اب چونکہ والیرین کو وہ میسیج ایک خواب لگتا ہے اس لیے وہ اپنا مائنڈ سکین کرتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ اسے ایسا خواب کیوں آیا پر وہ مشین اسے کچھ نہیں بتاتی وہ کہتی ہے کہ یہ یونیورس کافی بڑا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پاسٹ یا فیوچر سے کسی نے کوئی میسیج بھیجا ہو پر اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے تب ہی وہاں انہیں ایک میجر کال کرتا ہے اور انہیں ایک مشن دیتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ تم لوگوں کو پلینٹ پر جا کر ایک ایسی کریچر کو لانا ہے جو اپنی نسل کا ایک آخری کریچر ہے وہ میجر انہیں کہتا ہے کہ یہ مشن انڈرکور رہنا چاہیے تاکہ کسی کو اس مشن کے بارے میں پتا نہ چل سکے انہیں خبر ملتی ہے کہ وہ کریچر ایک پلینٹ پر سب سے بری مارکٹ میں ہے اور وہ مارکٹ کافی خطرناک جگہ ہے اب وہ اس پلینٹ پر پہنچتے ہی ہیں کہ انہیں خبر ملتی ہے کہ ان کے ساتھی پہلے سے ہی اس پلینٹ پر ہیں جو ان کی اس مشن میں مدد کریں گے اب وہ ساتھی ان سے مل کر انہیں کچھ ویپن بھی دیتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ویلیرین اس مارکٹ کے اندر جائے گا اور لارا باہر رہ کر اس کی مدد کرے گی اب ویلیرین مارکٹ کے اندر چلایا تا ہے اور لارا اور اس کے ساتھی باہر سے ایک ویپن کے ذریعے اس مارکٹ کے ایک گارڈ کو ہیک کر لیتے ہیں جس سے کہ وہ ان کے کنٹرول میں تھا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مارکٹ دیکھنے میں باہر سے تو بلکل بنجر نظر آ رہی تھی پر وہاں ایک ڈیوائس کی ذریعے ہم جان پاتے ہیں کہ وہ مارکٹ دراصل ایک الگ دیمینشن میں ہے اور اس ڈیمینشن کو دیکھنے کے لیے انہیں ایک خاص ڈیوائس کی ضرورت بڑے گی ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیرین وہ ڈیوائس پہنے اس مارکٹ میں پہنچ چکا ہے اور جو کوئی بھی وہ ڈیوائس لگا کر اس مارکٹ کو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں کھڑے کی کھڑی رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ مارکٹ کافی بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ہر گلیکسی کے خطرناک لوگ بھی ہوتے ہیں اب ویلیرین اندر جا کر ایک ساتھی سے ملتا ہے وہ اس کے ہاتھ پر ایک ڈیوائس لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس ڈیوائس کی مدد سے تو وہ اس مارکٹ میں آ جا سکتے ہو وہ ساتھی ویلیرین کے ہاتھ پر اس ڈیوائس کو لگا کر اسے اب انویزیبل کر دیتا ہے یعنی اسے اپنی ڈیمینشن سے اس مارکٹ والے ڈیمینشن میں بیج دیتا ہے اور وہ وہاں سے اپنے مشن کے لیے نکل جاتا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے پلانٹ میول کے لوگوں پر جو اسی مارکٹ میں ایک مانسٹر ڈیلر سے اپنی ایک ڈیل کر رہے تھے دراصل پلانٹ میول کے لوگ وہاں پر ایک آخری بچے میول کنورٹر کو لینے آئے تھے مگر اس سے پہلے کہ ان کی ڈیل ہوتی وہاں ملیرین آ کر اس مانسٹر سے گن پوائنٹ پر وہ میول کنورٹر چھین لیتا ہے اب ملیرین وہاں سے نکلنے ہی والا تھا کہ وہاں ایک کریچر ملیرین کے ہاتھ پر لگے اس ڈیوائس پر حملہ کر کے اسے قراب کر دیتا ہے جس سے ملیرین اب اس ڈیمینشن سے نہیں نکل پاتا اب اس مانسٹر کے سپاہی ملیرین پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے باغنے لگتا ہے ان ہی ایلین سے بچتے ہوئے والیرین ایک ایلین کے بچے سے ملتا ہے پر اس بچے کی ماں والیرین کو دشمن سمجھ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے اور وہاں سے والیرین بری مشکل سے بچ کر اس سے باغنے لگتا ہے اب والیرین وہاں بہت مشکل میں پس گیا تھا پر لارا آ کر والیرین کی مدد کرتی ہے اور اسے اس ڈیمینشن سے نکال لیتی ہے اب کیونکہ والیرین نے وہ میول کنورٹر اس مانسٹر سے چھین لیا تھا اس لئے وہ وہاں سے جلدے جلد نکلنے لگتے ہیں کیونکہ ان کا مشن اب کمپلیٹ ہو چکا تھا اب ہم اس مانسٹر لیڈر کو دیکھتے ہیں جو نوگوں پر بہت غصہ تھا وہ اپنا ایک خطرناک کریچر ان کے پیچھے لگا دیتا ہے وہ کریچر بری تیزی سے آ کر ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے اس کریچر سے بچنے کے لیے والیرین اور لارا ایک بس میں چڑھ جاتے ہیں پر وہ کریچر اس بس میں آ کر ان سب پر حملہ کر دیتا ہے والیرین اس کریچر سے بچنے کے لیے اپنی سپیششپ کو بلا لیتا ہے وہ دونوں بری مشکل سے اس کریچر سے اپنی جان بچا کر اپنی سپیششپ میں چلے جاتے ہیں اول سپیششپ میں بیٹھے ہی تھے کیونکہ انہیں خبر ملتی ہے کہ وہ کریچر ان کی شپ پر بھی آ گیا ہے وہ اس کریچر سے اپنی جان چھروانے کے لیے اپنی شپ کو بری تیزی سے سپیش میں لے جاتے ہیں اور تب جا کر انہیں اس کریچر سے چھپکارا ملتا ہے اپنے شپ میں آ کر والیرین اس میول کنورٹر سے بنے ایک پرل کو سکین کرتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ اس پرل میں ان کے سپیششپ کے انجن سے بھی دس گنا زیادہ پاور ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ پرل تیس سال پہلے ڈسٹروائ ہو چکے میول پلانٹ کا ہے والیرین اس سے زیادہ اس پلانٹ کے بارے میں انفرمیشن حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس پلانٹ کی انفرمیشن ٹاپ سیکرٹ تھی یہ دیکھ کر والیرین کو بہت عجیب لگتا ہے کہ ایک معمولی سے پلانٹ کی انفرمیشن ٹاپ سیکرٹ کیوں ہے خیر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں اپنے سٹیشن یعنی ایلفا سٹیشن پر پہنچ جاتے ہیں جسے کئی صدیوں پہلے انسانوں نے سپیس میں بیج دیا تھا ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ الگ الگ قسم کے ایلین سپیشز اب وہاں رہ کر اپنی نالج اور پاورز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہر ایلین کی سپیشز کی ذمہ الگ الگ کام ہوتا ہے اب والیرین اور لارا وہاں پہنچ کر اپنے کیپٹن سے ملتے ہیں جو نے ایلفا کے اندر ایک عجیب سی جگہ کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جگہ کافی خطرناک ہے کیونکہ وہاں کی ہوا زہرینی ہے اور دیرے دیرے وہ جگہ پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے وہ میجر کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ ایک دن وہ جگہ ایلفا کو ڈسٹرائی کر دے گی وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس جگہ بہت سے سولجر کو اس کی سرچ کرنے کے لیے بے جا پر جو کوئی بھی وہاں گیا وہ واپس نہیں آبایا اور اب وہ کیپٹن والیرین اور لارا کو کہتا ہے کہ تمہیں وہاں جا کر دیکھنا ہوگا یہ ادھر ہے کیا اور اس لئے میں نے سبھی کمانڈرز اور کیپٹنز کی میٹنگ رکھی ہے اس میٹنگ میں والیرین اور لارا کو ہونا بھی ضروری ہے اب ہمیں ایک کمانڈر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے روبوٹک گارز کے ساتھ ایک سیکرٹ ٹروم میں چلا جاتا ہے وہاں اس کمانڈر نے میور پلینٹ کے ایک ایلین کو باندھ کر رکھا تھا یہ لوگ اس ایلین کو کافی ٹورچر کر کے اس پر کافی سارے ایکسپیرمنٹ کرتے تاکہ وہ کسی طرح اس کے مائنڈ سے ان لوگوں کی انفرمیشن نکال سکیں کہ اب وہ ہے کہاں اب وہاں سے وہ کمانڈر یہ کہہ کر والیرین اور لارا کے پاس چلے جاتا ہے کہ اس ایکسپیرمنٹ کو کسی بھی طرح ٹاپ سیکرٹ رکھنا ہے اور وہ کمانڈر ان کو کہتا ہے کہ تمہیں جو میور کنورٹر ملا ہے وہ مجھے دے دو مگر اس کی یہ بات سن کر لارا کو شک ہونے لگتا ہے اور وہ کنورٹر یہ کہہ کر اسے دینے کے لئے منع کر دیتی ہے کہ یہ کنورٹر میرے پاس زیادہ محفوظ رہے گا اور وہاں سے وہ سب لوگ میٹنگ روم میں چلے جاتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ میٹنگ سٹارٹ کرتے وہاں ایک الارم بجھنے لگتا ہے کہ ان پر کسی نے حملہ کر دیا ہے جب تک یہ کچھ کر پاتے میور پلانر کی لوگ وہاں آ کر سب پر ایک گلو جیسی چیز ڈال کر اس کمانڈر اور میور کنورٹر کو وہاں سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہ دیکھ کر ویلیرین اس کمانڈر کو بچانے کے لئے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے مگر ویلیرین کے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ ان کی شپ کو نہیں روک پاتا ان کی شپ کو پکرتے پکرتے ویلیرین کی شپ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور وہ ایسی جگہ پر کریش کر جاتا ہے جہاں پر ان سب کا جانا منا تھا کیونکہ وہ وہی کترناک جگہ تھی جس کے بارے میں کیپٹن نے انہیں بتایا تھا اب جونکہ ویلیرین کا شپ کریش ہو گیا تھا اس لئے اس کا سٹیشن سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا دوسری طرف اس سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے لارا اسے بچانے کے لئے جانے لگتی ہے مگر کیپٹن کے سولجر اسے روک لیتے ہیں وہ کیپٹن لارا کو کہتا ہے کہ میں ایک بہادر سولجر کو کھونے کے بعد دوسرا اچھا سولجر نہیں کو سکتا لیکن لارا ویلیرین کو وہاں ایسے مرنے کے لئے چھوڑ نہیں تھی سکتی اس لئے وہ کیپٹن کے منع کرنے کے باوجود بھی ویلیرین کو بچانے کے لئے نکل جاتی ہے اب لارا تین سمجھدار ایلین کو لالش دیکھ کر ویلیرین کی ایکزیکٹ لوکیشن کا پتہ لگانے کو کہتی ہے اس لئے وہ ایلین لارا کو ایک آدمی سے ملواتے ہیں وہ آدمی کسی طرح انہیں ایک برے سے سمندرے جانور کے پاس لے جا کر اس کی سکن سے ایک میجیکل ایلین کو نکال لیتا ہے اب اس ایلین کو لاتے ہی وہ تین سمجھدار ایلین لارا کو کہتی ہیں کہ اس ایلین کو تم اپنے سر پر پہنو تمہیں ویلیرین کی ایکزیکٹ لوکیشن مل جائے گی لارا اس ایلین کو اپنے سر پر پہن لیتی ہے جس سے لارا کو ویلیرین کی ایکزیکٹ لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس لوکیشن پر بری مشکلوں سے ویلیرین کو بچانے کے لیے پہنچ جاتی ہے وہ ویلیرین کو دون کر اسے ایک ایسی میڈیسن دیتی ہے جس سے ویلیرین فوراں ہوش میں آ جاتا ہے پر وہ آپس میں باتے کر ہی رہے تھے کہ وہاں پر ایک ایلین لارہ کو پکر لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ایک کیج میں بن کر کے وہاں سے لے جاتا ہے اب ویلیرین اپنی ساتھی کو بچانے کے لیے آگیا آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں بہت سارے ایلینز تھے جس وجہ سے اس کا اندر جا پانا ناممکن تھا وہ ایلینز سائز میں کافی بڑے تھے اس لئے وہ ان کا مقابلہ نہیں تکر سکتا اب ویلیرین اپنی دوست کو بچانے کے لئے ایک فیمین لیڈی سے ملتا ہے جس کا نام بابل ہوتا ہے بابل میں یہ سپر پاور تھی کہ وہ کسی بھی شیپ میں آ سکتی تھی ویلیرین کسی طرح اسے اپنی پارٹنر کی جان بچانے کے لئے منا لیتا ہے اور بابل اسے اپنی باڈی میں چھپا کر ایلینز لارا کو اچھا سا سجا کے اس موٹے کنگ کے پاس بیج دیتے ہیں مگر لارا کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کنگ اسے کھانے والا ہے وہ کنگ لارا کا سر کٹنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں والیرین پہنچ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے وہ اس کنگ کو مارکن لارا کو وہاں سے بچا لیتا ہے پھر وہاں اس کنگ کے سولجر ان پر حملہ کر دیتے ہیں اس لئے وہ تینوں وہاں سے باغنا شروع کر دیتے ہیں وہ وہاں سے باغ ہی رہے تھے کہ اس بیچ ببل زکمی ہو جاتی ہے اور وہ زکم کافی گہ رہے تھے اس لئے وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس سے والیرین کافی پریشان ہو جاتا ہے خیر وہ دونوں خود کو سنبال کر اس سے ریڈ ایریے میں چلے جاتے ہیں چونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ جگہ کافی خطرناک ہے اس لئے والیرین اور لارا یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں کہ نہ تو وہ جگہ خطرناک ہے اور نہ ہی وہاں کوئی زہریلی گیس ہے اب وہاں ایک میول پلینٹ کا ایلین آ کر انہیں اپنے کینگ سے ملواتا ہے وہ کینگ انہیں اپنے ہسٹری بتاتا ہے کہ کیسے سپیس میں ایک جنگ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے پلینٹ کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو ابھی کھونا برا وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ براسہ شپ اس کمانڈر کے کہنے پر ہی میول پلینٹ پر کلیش کروایا گیا تھا اور ان کروڑوں ایلینز کی موت کا ذمہ دار بھی وہ کمانڈر ہی تھا وہاں ایک کوئی والیرین کو کہتی ہے کہ میری بیٹی نے مرنے سے پہلے تمہیں اپنے پلینٹ سے ایک میسج بیجا تھا کیونکہ وہ اپنی پاور سے یہ جان چکی تھی کہ تم بہت بہادر ہو کیونکہ ان کو والیرین میں اپنی بیٹی کی سول نظر آتی ہے اب وہاں وہ کینگ کہتا ہے کہ ہم میں سے جو جو بچ گئے تھے انہوں نے کسی طرح اس سپیشل کو ٹھیک کر کے ایلفا تک پہنچایا جہاں انہوں نے ہر ایلین سپیشل کی نالج کو سکھا انہوں نے ماں سے یہ سکھا کہ ہم کافی سارے پرلز کی مدد سے اپنا پلینٹ دوبارہ بنا سکتے ہیں اور اس لئے ہم نے اپنا پلینٹ دوبارہ بنانے کے لیے وہ میول کنورٹر چوڑی کیا تھا ہم پورے امن سے اپنا پلینٹ بنا کر یہاں سے چلے جاتے مگر جب کمانڈر کو یہ پتا چلا کہ ہم ابھی بھی زندہ ہیں تو انہوں نے ہم پر دوبارہ سے حملہ کر دیا اور انہوں نے ہمیں پکر کر کافی ٹارچر کیا اور جس حصے میں ہم رہا کرتے تھے اس نے اس حصے کو ریڈ زون بنا دیا اور سب کو یہی بتایا کہ وہاں کافی خطرناک لوگ مل کر ہم پر حملہ کرنے والے ہیں اور اس ایریے کی ہواوں میں زہر ہے اس لئے وہاں جانا کسی کے لیے علاؤ نہیں ہیں وہ آپس میں باتے کر کے وہ کنگ اب اس کمانڈر کو جگا دیتا ہے وحوش میں آتے ہی وہ ولیرین اور لارا کو کہتا ہے کہ ان سب کو مار دو یہ سن کر ولیرین کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے ایک زوردار پنچ لگاتا ہے اب ولیرین اور لارا اس کمانڈر کی بات اپنے کیپٹن سے کرواتے ہیں اور اس کیپٹن کو کہتے ہیں کہ تم اپنا گناہ قبول کر لو مگر وہ کمانڈر اپنا گناہ قبول کرنے کی بجائے اپنے روبوٹک گارڈز کو ایکٹیویٹ کر کے ان پر اور اپنے ساتھیوں پر حملہ کروا دیتا ہے وہ روبوٹس میول پلینٹ کے ایلینز کو مارنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی مارنے لگتے ہیں اور ولیرین ان روبوٹس سے لڑتے لڑتے اپنے کیپٹن سے کسی طرح ان روبوٹس کو بند کرنے کو کہتا ہے جس سے وہ کیپٹن بری مشکل سے ان روبوٹس کو کسی طرح روک دیتا ہے اب ولیرین اور لارا ان ایلینز کو ان کا میول کنورٹر دے دیتے ہیں اور وہ اس کنورٹر کی مدد سے بہت سے پرلز بناتے ہیں جن کی مدد صرف اپنے پلینٹ کو دوبارہ بنا لیتے ہیں ولیرین اور لارا وہ خوبصورت پلینٹ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں ان ایلینز کا کینگ ولیرین اور لارا کا شکریہ دا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ دونوں ایسی ہی سپیس میں بٹگنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی پر اس مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ایسی ہی مزیدارا موویز کے ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا